ڈرامے کی سٹارٹنگ میں ہمیں شین کو دکھاتے ہیں جو اس ڈرامے کی مین لیڈ ہے اور وہ پریگنٹ رہتی ہے ڈاکٹر نے اسے ایڈوائز دی ہوتی ہے کہ آپ کی باڈی ابھی بہت ویک ہے آپ کو ڈیلیویڈیٹ تک ہاسپٹیل میں ہی شفٹ ہو جانا چاہیے دوسری طرف ہمیں شین کے ہزبنڈ کو دکھاتے ہیں جو یین کو اپریشن روم تک لے جا رہا ہوتا ہے ڈاکٹر زو سے کہتے ہیں کہ میسی یین کی کنڈیشن کافی کرٹیکل ہو گئی ہے ہمیں جل سے جل بلڈ کی ضرورت ہے اس کے بعد زو سین کے پاس آتا ہے اور اسے لے جانے لگتا ہے زو کہتا ہے یین کو بلڈ کی ضرورت ہے شین کہتی ہے میں اپنا بلڈ نہیں دوں گی اس سے ہمارا بچہ مر سکتا ہے زو سین سے کہتا ہے کہ اپنا مو بند رکھو جب تک تم یین کو اپنا بلڈ نہیں دوں گی میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا اور وہ اسے اپریشن روم میں لاکر چھوڑ دیتا ہے جہاں یین اسے چاٹا مار دی ہے شین کہتی ہے اگر تم نے میرے بچے کو مارا تو میں تمہیں مار ڈالوں گی جس پر یین کہتی ہے اچھا تو چلو دیکھیں ہم دونوں میں سے کون پہلے مارتا ہے اس کے بعد جب شین کو ہوش آتا ہے تو وہ زو سے پوچھتی ہے کہ میرا بچہ کہاں ہیں زو کہتا ہے کہ ہم بچے کو نہیں بچا پایا شین کہتی ہے کہ یہ سب تم نے جان بچ کر کیا ہے کیونکہ یہ بچہ یین اور تمہارے راستے کے بیچ میں جو آ رہا تھا زو کہتا ہے اس کے لئے تم یین کو بلیم مت کرو تمہیں جو بھی کچھ کہنا ہے مجھ سے کہو تب ہی وہاں یین بھی آکا ناٹا کرنے لگتی ہے کہ پلیس زو کو بلیم مت کرو میری بیماری کی وجہ سے ہی تمہارا بچہ مر گیا ہے یہ سن کے تو شین کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے پلو اٹھا کر مار دیتی ہے جس پر زو اسے چاٹا مار دیتا ہے اور کہتا ہے بس بہت ہو گیا تمہارا تب یین زو سے کہتی ہے ابھی ابھی شین نے اپنا بچہ کھویا ہے اس لئے وہ ایسا بیہیو کر رہی ہے تم باہر جاؤ میں شین کے ساتھ بات کرتی ہوں اس کے بعد زو وہاں سے چلا جاتا ہے تب یین شین سے کہتی ہے تم بہت بڑی بیوکوف ہو میں نے تو تمہارے پہلے بچے کو بھی مارا تھا پھر بھی تم دوبارہ پریگنٹ ہو گئی وہ تو تم اس بار بچ گئی تب ہی وہاں زو آ کر یین کو چھڑاتا ہے اور اسے وہاں سے لے جاتا ہے جہاں ڈاکٹر زو سے کہتے ہیں ہمیں میسی یین کی دوسری سرجری بھی جل سے جل کرنی ہوگی یہ سنکے زو شین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تمہاری اتنی حمد تم نے پھر سے یین کو کرٹیکل کنڈیشن میں بھیج دیا شین کہتی ہے یہ تو بہت اچھا ہوا اس کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا تب زو کہتا ہے کہ آخر تم نے اتنے لمبے ٹائم کے بعد اپنا اصلی چرہ دکھا ہی دیا مجھے تو تمہیں دیکھنے میں بھی گھنا آ رہی ہے شین کہتی ہے یہ انہیں مجھ سے خود کہا ہے کہ اس نے ہمارے دونوں بچوں کو مارا ہے کیونکہ وہ تم سے شادی نہیں کر پا رہی ہے زو کہتا ہے تم ایک جھوٹی عورت ہو میں نے پہلے ہی سب چیک کر لیا ہے تم نے مجھے اپنے جال میں فضا کر مجھ سے شادی کی ہے جس پر شین کہتی ہے تو ٹھیک ہے اب ہم ڈی واس لے لیتے ہیں زو کہتا ہے پہلے تم نے مجھ سے شادی کرنے کیلئے زید کی اور اب تمہیں ڈی واس چاہیے اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر یین کے پاس لے آتا ہے اور کہتا ہے یین سے معافی مانگو یین کہتی ہے زو سے پھر اس سے ان کو فورس مت کرو یہ سب میرے بیماری کی وجہ سے ہو رہا ہے تفشین کہتی ہے یین سے اگر تم اتنی بیمار ہو تو تم مر کیوں نہیں جاتی جس پر غصے میں زو اس شین کا گلہ پکڑ لیتا اور کہتا ہے تمہاری حمد کیسے ہوئی یین سے اس طرح بات کرنے کی پھر یین نے آٹا کرتی ہے کہ مجھے سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے شین کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ تم مر جاؤ یہ سن کے زو شین کے ہاتھ پر پہر رکھ کر اس کا ہاتھ دبانے لگتا ہے شین کہتی ہے ٹھیک ہے میں معافی مانگ لے کے لئے ریڈی ہوں اور وہ اٹھ کر یین کا گلہ دبانے لگتی ہے جس پر زو اسے دھکا لے لیتا ہے سین ڈیسائٹ کر لیتی ہے کہ اب وہ زو سے بہت دور چلی جائے گی نیکس سین میں زو نرس سے پوچھتا ہے کہ یہاں کا پیشن کہاں گیا نرس کہتی ہے آپ ان کے کیا لگتے ہو زو کہتا ہے میں اس کا ہزبینڈ ہوں نرس کہتی ہے آپ ان کے ہزبینڈ ہے اور آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ وہ مر چکی ہے یہ سن کے تو زو ایک دم شوک رہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا وہ پھر سے کوئی نئی ٹرک کھیل رہی ہے نرس کہتی ہے سر پلیس کام ڈاؤن ہو جائیے کچھ سال بعد ہمیں دکھاتے ہیں کہ زو یین کے ساتھ ایک پارٹی میں آیا ہوتا ہے جہاں اس کی املاکہ شین سے ہوتی ہے زو اور یین شین کو دیکھ کر شوق رہ جاتے ہیں یین کہتی ہے شین سے کہ تم زندہ ہو شین کہتی ہے کیوں تو میں مجھے زندہ دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی یین کہتی ہے ایسی بات نہیں ہے اگر تم ٹھیک تھی تو تم زو کے پاس واپس کیوں نہیں آئیں شین کہتی ہے اگر میں اس فیملی میں واپس جاتی تو پھر تمہارے لئے وہاں روم کون بناتا اور شین وہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی زو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا اور کہتا ہے تم کہاں جا رہی ہو شین کہتی ہے میں کہیں بھی جاؤں تمہیں اس سے کیا تب یین کہتی ہے زو سے اس طرح بات مت کرو وہ تمہارا ہزپینڈ ہے شین کہتی ہے تم میرے گھر میں گھس گئی اور ابھی بھی تم مجھے زو کی وائف مانتی ہو زو کہتا ہے تو تم نے اس آدمی کے لئے اپنی موت کا ناٹک کیا شین کہتی ہے سب تمہاری طرح نہیں ہوتے جو ایک وکٹم کی طرح بیہیف کرے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے پارٹی میں جب شین سب کو اپنا انٹروڈکشن دے رہی ہوتی ہے تب ہی ایک آدمی اسے پیچھے سے پکڑ لیتا ہے اور شین کی گردن پر چاکو رکھ دیتا ہے زو کہتا ہے یہ تم کیا کر رہے ہو تب ہی وہ آدمی کہتا ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے زو تمہارے پروجیک کی وجہ سے ہی میں نے اپنے بیٹے کو کھو دیا کیونکہ میرے پاس اسے بچانے کے لئے پیسے نہیں تھے آج میں تمہیں یہ احساس کرا دوں گا کہ کسی اپنے کو کھونے کا درد کیا ہوتا ہے تب ہی وہ آدمی کہتا ہے کہ تم نے غلط انسان کو پکڑا ہے زو سین سے پیار نہیں کرتا وہ یین کا ہاتھ پکڑ لیتا اور کہتا ہے زو اس سے پیار کرتا ہے